On a lighter note, Amika, let's start it on a lighter note. واقعی آپ نے کروا لی تھی شہروانی اس ترین ہے. شہروانی اثار سیاستدان کی ہر وقت تیار رہتی ہے. پاکستان میں ویسے ایسا نہیں ہوتا. کچھ چنے ہوئے بس خوش قسمت لوگی پہن سکتے ہیں. اب آج بھی آپ دے لیں کہ کچھ لوگوں نے شہروانی پہنی ہوئی تھی ان کو نہیں گوث لے سکے. یہ بات تو ٹھیک ہے. نہیں تھی وہ گوث لے گئے. یہ تو ہر وقت انسان کو تیار رہتی ہے. کاکر صاحب نے بھی پہلے سکے. میرے پاس اچھوئی شہروانی ہے ہی نہیں ویسے حقیقت میں آپ کو یہ بتا دوں. آپ نے پہلے بچی دفعہ بھی نہیں پہلی تھی. میں نے نہیں پہلی. but do you think کہ کاکر صاحب کی شہروانی ریڈی تھی? مجھے نہیں پتا. دیکھیں کہ انٹین ایم گورنمنٹ ہے بن گئی ہے. اب اپنا دو بھی تین چار پانچ مہینے ہیں کام کریں اور اگلے حکومت کی درستہ ہموار کرنے. انیلیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس کوئی عوام کا منڈیٹ نہیں ہوتا. ان کی تھی فیصلے کرنے طرح مشکل ہوں گے اور فیصلے کو کیری کرنا مشکل ہوگا. لیکن یہ بات تو اس بات کے احساس ہمیں ہونا چاہیے. مجھ سے پانچ سال ہم سنتے رہے پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کہا گیا کہ ان کے پاس عوام کا منڈیٹ نہیں ہے یہ منڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں. آپ لوگ مسلسل سڑکوں پہ یہی کہتے رہے پی ٹی آئی کی پوری بنی اس لیے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئی تو پی ٹی آئی نکل گئی باہر ہونے کا آپ کے پاس منڈیٹ نہیں ہے تو صرف منڈیٹ تھا کس کے پاس. نہیں وہ پھر تاریخ فیصلہ کر لے نا الیکشن تو ہوا تھا نا الیکشن چوری ہو گیا عمران خان صاحب آگے ایک چوری شدہ الیکشن کے نتیجے میں اب وہ کہتے ہیں یہ میرا ووٹ آف کانفرنس چوری کر کے لے گئے یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں لیکن ایک الیکٹر گورنمنٹ جو ہوتی ہے فیصل وہی کرنے کا حق رکھتی ہے یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ تین چار پانچ ماہ تک لیک تو یہ رہا ہے بازگچ تو یہ یہ ہے کہ سال دو سال تین سال تک جا سکتا ہے سیٹ اپ دیکھیں میں اب اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے غیر آئینی کام ہوگا تو اس کا بھی پرابلم آپ کو آتا ہے لیکن پر پروینشل اسیمبلی میں نہیں تھا غیر آئینی کام کونسی اور ان کی بھی تین ماہ ان کے پورے ہو چکے ہیں ابھی دن تو الیکشن کلا دیتے تو نہیں ہوئے تو جب وہاں ہو گیا تو یہاں بھی ہو جائے گا کونسا کوئی آسمان گر گیا سر نہیں ہوئے تو نہیں ہوئے لیکن پروینشل اسیمبلی کی آپ نے اگر بحث کرنی ہے تو لمبی بحث ہے اگر آپ نے کسی کو کوئی صلوات ہرانا میں سبیم کورٹ کو ڈھا راتا ہوں ٹھیک ہے جن کے پاس ایک موقع تھا کہ ہمیشہ کے لیے یہیشو ریزول ہو جاتا ہے بائے میکنگا لارج بینچ بائے میکنگا لارج بینچ بائے میکنگا لارج بینچ بائے کنسیدرنگ دی ریال کویسٹن وچ 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 اسیمبلی صحیح تحلیل ہوئی یا نہیں ہوئی سو اس کے بار پر کوٹس ڈیسائیڈ کریں گے کہ اسیمبلی صحیح تحلیل ہوتی رہی ہے کہ نہیں ہوئی بلکل ایک ڈاکیومنٹ ان پرنسپل ہوتا ہے ہمارا آئین میں کافی سپیسیفک ایشو کلاوزز بھی ہیں یعنی سپیسیفک آرٹیکلز سپیسیفک ہیں اس کے اندر شک ہیں سپیسیفک ہیں یہ ڈیٹ ہے یہ دن ہے یہ طریقہ ہے یہ بہت کم آئین کے اندر ہوتا ہے اسیمبلی تحلیل کرنے کا شک موجود ہے جب نے اسے تحلیل کرتا ہے یا پرائمس سے تحلیل کرتا ہے جب بھی آپ نے آئین کی تشریح کرنی ہوتی ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آئین بنانے والوں کی نیت کیا تھی intent of the framers of the constitution ٹھیک میں وکیل نہیں ہوں لیکن تھوڑا بہت میں پڑھتا رہتا ہوں اس کے بارے میں وہ آپ نے examine کرنی ہوتا ہے کہ شک کیوں رکھی گئی ٹھیک ہے اس لیے نہیں رکھی گئی تھی کہ ایک چیف منسٹر صبح اٹھے اور اسیمبلی تحلیل کر دے یہ اختیار اس کو نہیں ہے اس کو آئین یہ اختیار نہیں دیتا اس لیے وہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیوں شک رکھی گئی اس پہ بحث ہوتی ہے عدالتوں کے اندر فیصلہ ہوتا ہے but اگر آپ کی کی you were one of the people جو بڑی contestants اگر آپ ہوتے interim prime minister اور آپ کو کہا جاتا کہ election of delay ہوں گے تو آپ کا موقف کیا ہوتا کوئی contestant نہیں ہوتا interim setup کیلئے یہ election نہیں ہوتا میرا نام آپ حضرات نے لیا ہے اور گھر میں بھی جھڑا ڈالا ہے جی وہاں بھی بڑی مجھے opposition کا سامنا کرنا پڑا گیا آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں میں نے بڑا کہا میں نے کہا یہ ٹی وی بھالے کہتے رہتے ہیں فریہ صاحبہ کی عادت ہے کوئی اضام لگا دیتی ہے ہم پہ گھر میں آپ سے کہا کیوں آپ نے نام کیا آپ نے جی بلکل اوکی اس قسم کے interim government کا حصہ بننے میں نے کہا جی منا کسی نے پوچھا ہے نام میں جان سے آ رہا ہوں لیکن بہرحال یہ آپ کی بیگم نے کہا آپ کو بہرحال نام تو نہیں لیا سکتا اور مسئلہ پیدا ہو جائے گی لیکن یہ مجھے بتا دیں کہ you were not interested in interim setup نہیں میں کوئی trust نہیں کرتا so اگر آپ کو offer ہوتی تو پھر آپ منہ کرتے تھے offer ہونی نہیں چاہیے یہ ہمارا کام نہیں ہے ہم تو election لڑتے ہیں حالانکہ میں election لڑوں گا اللہ لڑوں گا اس کا فیصلہ but you have been prime minister آپ تو prime minister رہے ہیں not interim prime minister so you understand کہ یہ کیا ہوتا ہے اگر اگر آپ لحظ سے ہوتے interim prime minister تو کیا آپ election 90 دن میں کراتے یا آپ آگے جانے کو کوئی سمجھتے ہیں مسئلہ نہیں ہے یہ بھی ایک غلط فہمی ہے election prime minister نہیں کراتا ٹھیک ہے election commission کراتا ہے election commission کراتا ہے prime minister کو اس کی نگرانی کرتا ہے کہ election صحیح ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں اور اگر آیا ہی election کے لیے ہے اور election نہیں ہو رہے ہیں تو interim prime minister کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھے تو یہ کام کرنا تھا میں بھی جاتا ہوں نہیں یہ election کے لیے نہیں آتا وہ اس پیریڈ میں حکومت کو continuity دینے آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے election نہ بھی ہو تو وہ کچھ نہیں کر سکتا بھی جانا یہ یہ ایک شک میں نے پھر کہا ایک اچھی نیت سے رکھی گئی تھی ٹھیک اس کی اثرات بڑے غلط ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کرسی پہ وجہ کیا ہے کسی کا جانے کو دل ہی نہیں کرتا ایک دفعہ prime minister کی کرسی پہ بیٹھ جائے i mean all are light and note شباز شریف صاحب اتنی لمبی لمبی تقریریں کرے سارے جنرلسٹ کر رہے تھے وہاں پر کہ لگ نہیں رہا کہ اس کا دل چاہ رہے تقریر ختم کرو ایک مسئلہ بڑا مزہ آتا ہے جو لوگ تاریخ نہیں پڑتے کیونکہ جو prime minister بنتا ہے ملکہ وہ لازمی طور پر جیل جاتا ہے ٹھیک ہے کچھ زیادہ دیر دلے جاتے ہیں کچھ کم دیر دلے جاتے ہیں تو شباز شریف صاحب تو پہلی جیل جا چکے ہیں تو ٹھیک ہے وہ ان کے شاید وہاں دن کاؤنٹ ہو جائیں گے تو یہاں پر نہیں جائیں گے دیکھ بلا خیال پھر بھی جائیں گے in that way آپ پی ٹی آئی شیئرمنٹ کی جیل جانے پر سمجھتے ہیں کیس کا تعلق ان کی اس بات سے ہے کہ وہ prime minister رہے ہیں یا ان کے actually کام ایسے تھے کہ ان کو جیل جانا جائے دیکھیں یہ تو جو court سے فیصلہ کریں گی یہ court نے convict کی ہے اب اپیلیں ہوں گی اس میں جو فیصلہ آئے گا لیکن یہ ہمارے ملک کے تاریخ ایک روایت بن گئی ہے کہ ہر prime minister جیل جاتا ہے سب سے سمجھدار آدمی شکرد عزیز صاحب تھے کہ پہلے دن اجہاد میں بیٹھ کر چلے گئے کسی کو موقع نہیں ملا حالکہ بعد میں نے کوشش کی ان کو کیسوں میں ڈالنے کی تو کیس بنتے ہیں پھر آپ کو جیل پکڑ کے اندر کر دیا جاتا ہے پھر وہ آتی ہے کہ اس کو بی کلاس دی یا نہیں دی بی کلاس دی یا نہیں دی پھر اس میں بجائے اس کی کہ ملک کے معاملات حل کریں وہ اپنی کلاس بی سی ڈی میں پڑ جاتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن صرف پر اس کا مطلب یہ کہ آپ accountability کا system ٹھیک کریں جب آپ حکمران ہیں تو معاملات کو ٹھیک کریں اسی system سے جس کے آپ حکمران رہتے ہیں پھر آپ کو سزا مل دی ہے یہ تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں شباز صاحب کو بھی بے انتہا کہا ہے ٹی وی پر کہا ہے پرائیویٹ محفلوں میں پارٹی میٹنز میں کہ اس نیپ کو ختم کریں اس نے ملک کو تباہ کر دی ہے لیکن ہم نے رکھا ہوا ہے اب بھگتیں گے اس کو رائٹ آپ نے عساق ڈار صاحب کا بھی نام آیا جریب عباس جلانی اور پھر آپ کا نام آیا لیکن جلانی صاحب تو آ گئے ہیں انٹرم سیٹ اپ میں بچہ یہ بات ہے جس کا نام آیا وہ نہیں بنا یہ یہ بات ہے آپ لوگوں کے صور ہیں جس کا نام آپ لوگ لیتے ہیں وہ نہیں بنتا یہ ہم jinx کر دیتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے آئندہ نہیں لیں گے آپ کا نام چلے اب دار صاحب نے کبھی کہا ہی نہیں کہ میں کسی کو میں بننا چاہتا ہوں لیکن آپ لوگوں نے ان کے ذمہ ڈال گیا ساگڈار صاحب بن رہے ہیں صحیح ساگڈار صاحب نے کہا مجھے اللہ یہ responsibility دیں گے تو میں خوشدلی سے نبا ہوں گا پوچھیں تو یہی جواب مجھے بھی پوچھیں یہی جواب دوں گا آپ کو اوکے اب کیونکہ دار صاحب کے بعد تو بلکل بھی نہیں ہے اس سیٹ اپ میں جو نام آئے ہیں ان کو دیکھ کے کیا لگ رہا ہے کہ جو یہ چہمگوئیاں ہیں اسلامباد میں کہ اس سیٹ اپ اس ایکشلی گوئن ٹو ورک ایک ٹیکنوکرائٹ سیٹ اپ یہ کیابنٹ دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے اچھے لوگ ہیں چار پانچ مہینے کی تو یہ انٹریم سیٹ اپ ہے چھے کا تو ہے سر چھے کا تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ چھے مہینے تو ہے دیکھیں دسمبر تک تو چاہیئے election commission کو پھر سردی آ جائیں گے جی پنجاب خیبر پختونخواہ بلوچستان ٹھیک بہت بڑے حصوں میں election نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے برف ہے سردی ہے پھر آپ جا کے فروری کے آخر مارچ میں election کروائیں گے اس کے بعد پھر روزان شریف آ جائے گا پھر election نہیں ہو پائیں گے یعنی مشکل ہو جاتا ہے